پینامہ کا ہنگامہ مالٹا کے وزیراعظم کی کرسی بھی لے گیا بدنوانی کے نشاندہی کرنے والی خاتون صحافی کے قتل کیس میں پیش رفت کے بعد جوزف مسکٹ نے وزارت عظمات چھوڑنے کا اعلان کر دیا حکمران لیبر پارٹی کے مطابق مالٹا کے وزیراعظم جوزف مسکٹ 18 جنوری کو عہدہ چھوڑ دیں گے اور اسی دن نئے وزیراعظم کا انتخاب کیا جائے گا وزیراعظم مسکٹ 2017 میں خاتون صحافی ڈیفنی کاروانا گیلیزیا کے قتل کے بعد سے شدید تنقید کی زد میں تھے خاتون صحافی ڈیفنی کاروانا گیلیزیا نے 2017 میں پینامہ پیپس کے حوالے سے مالٹا میں بدنوانی کے کئی بڑے واقعات کی نشاندہی کی تھی اور ملک کے سیاسی اور کاروباری ایلیٹ میں ساز باز کا پردہ فاش کیا تھا جس پر خاتون صحافی کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا گیا جہنی کاروانا گیلیزیا کے قتل کے الزام میں دس افراد کو گرفتار کیا گیا تاہم ادم ثبوت کی بنا پر ساتھ کو رہا کر دیا گیا جبکہ عدالت میں تین ملزمان پر فردہ جرم آئد کر دی گئی تھی خاتون صحافی کے قتل کے الزام میں گرفتار ڈرائیور نے بزنس ٹائکون یورگن فینچ کا نام لیا تھا جس پر فینچ کو گزشتہ ہفتے گرفتار کر لیا گیا سیاحت اور توانائی کے شعبے سے وابستہ بزنس ٹائکون نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا اس انکشاف کے بعد وزیراعظم کے چیف آف سٹاف سمیت دو وزراء گزشتہ ہفتے عہدوں سے مستعفی ہو گئے تھے جبکہ گزشتہ روز عدالت نے مرکزی ملزم فینچ پر باقاعدہ الزامات آئید کرتے ہوئے اس کے اساسے منجمت کرنے کا حکم دیا تھا